جنو سو اندیم آترم کسی بھی پلیئر کے لیے اس کے کیپٹن کا سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کل جب سرفراز آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد روئی شرما نے جس طریقے سے اپنی کیپ نکال کر فیک ہی اس سے صاف طور پر یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ سرفراز کی ایننگز کو کتنا زیادہ انجوائیڈ ڈرسنگ روم بھی کر رہا تھا اس کے علاوہ جب پہلے روئی شرما آؤٹ ہوئے اور سرفراز میدان کے اندر جا رہا تھا یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں بتاتی ہیں کہ ایک کپتان کے روپ میں روئی شرما سرفراز کو کتنا بیک کر رہا ہے اب کئی لوگ اس میں دھرم کا انگل گھوسا کر اس چیز کو خراب کر رہا ہے لیکن آپ لوگ دھرم کو باہر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سرفراز کو ایسا پلیئر اپریشیٹ کر کے دیکھو کیونکہ واقعی میں ایک ایسا پلیئر ہے جو کہ آنے والے سمجھ میں بڑا پلیئر بن سکتا ہے جیسے کہ انہوں نے پلیئر شو کے بارے میں بولا کرتے تھے پر اس پلیئر نے اپنے ہی اوپر دھیان نہیں دیا یا یوں کہیں کھوڑا جلدی جو پیسہ آیا اس پیسے کے قارن چیزیں اور بچے بتر ہو گئے لیکن سرفراز میں کل جس طریقے سے اس نے ایننگ کھیلی جس طریقے سے بیس بول جو کی انگلینڈ کا ہی ایک ویپن ہے اسی ویپن سے انگلینڈ کو مارا وہ بتاتا ہے کہ سرفراز اپنے آپ میں کتنا زیادہ کمپلیٹ کرکیٹر ہے اور اگر اس کو صحیح طریقے سے گروم کیا جائے گا صحیح اس کو ماحول ملے گا تو آنے والے سمیے میں ایک بڑا فنگیٹر واقعی بھی من سکتا ہے دراصل سرفراز خان نے راج کوٹ ٹیسٹ کے پہلے دن 62 رنوں کی پاری کے دوران اس بات کو جتا دیا کہ ان کے سیلیکشن کو لے کر جو باتیں چل رہی تھیں جتنی بھی باتیں ہوئیں کیوں آخر وہ ہوئیں کیوں اتکوں کے اتنا بیک کیا جارہا تھا سرفراز نے آلموسٹ اپنے ڈیبیو ایننگ میں ثابت کر دیا کہ ان کو واقعی میں بس ایک موقع کا انتظار تھا ایک پاری سے کسی کھلاڑی کے ویسے تو فیوچر کا آقلن نہیں لگایا جا سکتا لیکن انہوں نے یہ تو دکھا دیا کہ کیوں ٹیم انڈیا میں جگہ ڈیزرب کرتے تھے یوراد سنگھ، کرس گیل، یوسف پتھان، سوری کماریاتا جسے دگجو نے بھی سرفراز کی پاری کی تعریف کری سرفراز پندرہ فروری کو ڈیبیو پاری کے دوران بدقسمتی اسے جڑے جا کے کال کے بعد رن آؤٹ ہو گئے لیکن انہوں نے وہ چھاپ چھوڑ دی جس کی امید تمام کرکٹ فانس امید کر رہے تھے اب کئی لوگ جو کرکٹ کو فالو نہیں کرتے وہ بول رہے ہیں کہ سرفراز کو اتنی امپورٹنس کیوں مل رہی ہے سرفراز نے دومسٹک کرکٹ میں جو کھیل دکھایا ہے نا اگر وہ آپ کو نہیں پتا ہے تو میں آپ کو اس چیز کا جواب دے بھی نہیں سکتا ہوں سرفراز کی پاری سے روحش شرما بھی اس سمجھ اچھا میں آگئے دراصل سنچری تو ہٹ مین نے بھی ماری تھی لیکن وہ سرفراز خان اور ان کے پریوار کے ساتھ ایک دم مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے سرفراز کے پتا نوشاد خان جب ڈیبیو کے بعد روہے تو انہیں روحت نے سپورٹ کیا روحت سرفراز کے پتا کے پاس گئے ان کو غلے لگایا ہمت دی جیسے ہی سرفراز خان رن آؤٹ ہوئے پاویلیا نے بیٹے ہٹ مین نے غصے میں کیپ تک فیگ دی روحت کا ایسا غصہ حال فلحال میں موحالی میں افغانستان کے خلاف ٹی 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 میچ میں ہی دکھا تھا جب وہ دیرو پر آؤٹ ہو گئے لیکن روحت کا یہ ری ایکشن ان کے خود کے اس رن آؤٹ سے بھی بہت زیادہ بڑا تھا روحت کا یہ غصہ پاسیبلی اس بات کا ایک میسیج تھا کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ کے ماسٹر بلاسٹر مانے جانے والے سرفراز سے ایک بڑی پاری کی امید کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ادھر سرفراز رن آؤٹ ہوئے اور ادھر روحت کا دل ٹوٹ گیا سرفراز خان کا بلنا ڈیبی پاری میں واقعی میں ایک دم مداز ٹچ میں لگ رہا تھا لگ رہا تھا کہ وہ ایک پرچنڈ پاری کھیلے گا بڑی پاری کھیلے گا کیا پل شوٹ کیا سویپ شوٹ کیا سٹیٹ شوٹ ہر ایک چیز اس کی آمری میں تھی پر جھڑی جا کے ساتھ بیاسی وے اور میں پانچوی گین پر ایک گفلک کا شکار ہوئے اور باسٹڈ وال پر آؤٹ ہو گیا اپنی پاری کے بعد سرفراز ہلکے قدموں سے راجکیٹ میں پویلین کی اور لوٹے اور چپچاپ کافدیر تک اکیلے ہی بیٹھے رہے سرفراز نے اپنا سیر پکڑ لیا کیونکہ پہلے میچ میں اس طرح سے ان کی پاری کا انتھ ہوگا انہوں نے خود بھی نہیں سوچا لیکن مجھ کو تو بس یہی یاد آتا ہے کہ بھئی مہان مہندر تنگ دھونی کبھی پہلے میچ ورن آؤٹ ہو گئے تھے بانگل دیش کے خلاف ویسے سرفراز کس قدر اس پاری میں ہاوی تھے اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب جڑے جا چوراسی رنوں پر تھے اٹی فور پر تھے تب سرفراز کریس پر آئے تھے ویسے جڑے جا کی پدرن بنانے میں سرفراز نے چار گناہ زیادہ رن یعنی کی باسٹ رن ٹھوک دیئے تھے سرفراز کے رن آؤٹ ہونے کے بعد جڑے جا نے ایک پوشٹ کر ان سے پبلکلی معافی بھی مانگی اور انہی گلتی مانگی حالکہ سپورٹس میں ان چیزوں کی جگہ ہوتی نہیں ہے اور نہ وہاں پر جڑے جا کی گلتی تھی مسکمیونکیشن کہیں بھی ہو سکتا ہے برسل جڑے جا کا بہار آ کر اتنی بڑی بات بولنا پبلکلی ایک بتاتا ہے کہ جڑے جا خود اس پوائنٹ پر اس چیز کے قارن اپنے آپ میں کتنا زیادہ گلتی محسوس کر رہے تھے سرفراز خان کے ڈیبیو میچ دیکھنے کے لیے ان کے پتا نوشاد خان کے ساتھ سرفراز کی درم پتنی بیگم رومانہ زہور راجکوٹ پہنچے تھے یہ مومنٹ واقعی میں دیکھ رہا ہے تھا رومانہ برکہ پہن کر میدان میں پہنچی جیسے ہی سرفراز کو ڈیبیو کیپ دی گئی وہ خود بھی بہاوق ہوئے اس پر سرفراز نے رومانہ کے آسو پوچھے پتا کے آسو پوچھے پتا کو غلے لگایا سرفراز کے پتا نوشاد خان نے سرفراز کی ٹیسٹ کیپ کو پیار سے چوم لیا ان کی آنکھوں سے آنکھوں چھلک آیا سرفراز کے پتا میدان پر کافی بہاوق ہوئے اس کے بعد روحیت نے بھی ان کو حوصلہ بڑھایا ان کو غلے لگایا اس کے بعد نوشاد کو انٹری باکس میں بھی گئے سرفراز خان کو آنیل کمبلے نے ڈیبیو کیپ پہنائی تھی وہ ہی وکٹ کی پر بلے بعد دھروف جریل کو دنیش کارتک نے ٹیسٹ کیپ دی راجکورٹ ٹیسٹ سرفراز خان اور دھروف جریل کو ڈیبیو ٹیسٹ میچ بن گیا ہے سرفراز بھارت کے تین سو گیاروے اور جریل تین سو باروے ٹیسٹ کھلا نہیں راجکورٹ میں بھارت اور انگلینڈ کی پاس ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا تیسرے میچ کا پہلا دن تھا کل پہلے دن راجکورٹ ٹیسٹ کے ہیرو رہے کپتان لوئی شرم ایک سو اکتری سر منائے جڑے جا ایک سو دس کے پاری ناباد کھیل کر نکلے تے لیکن وہ صبح جلدی ہی آؤٹ ہو گئے روٹ کے ہاتھ سرفراز خان نے باسٹرن کی پاری کھلی اپنی ڈیبی پاری کے دوران سرفراز خان نے جم کر رنگ دکھایا تھا میں ہیزار تالیس بولوں میں اپنا پہلا عدوشہ تک پورا کیا اور اس دوران سرفراز نے ڈیبی میچ میں اتنے رنگ منہ کر ہاردک پنڈیا کے ریکارڈ کی برابری بھی کری ہاردک نے بھی ڈیبی میچ میں اتنے ہی رنگ منہیا تھا جیسے ہی سرفراز نے اپنی ہاف سنجوری پوری کری اس کے بعد ان کی پتنی رومانہ کا ڈییکشن بھی دیکھنا لائک تھا سرفراز کی پتہ نے زوران فلائنگ کس دی حالانکہ سرفراز باسٹرنوں کی پاری میں بہت ایسا کہ میں آپ کو بتایا ہی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو گئے لیکن یہ پاری واقعی میں بہت یادگار تھی اور آنے والے سمیہ میں یاد رکھی جائے گی بھارت نے انگلینڈ کی ترج پر یا یوں کہہ سرفراز نگلینڈ کی ترج پر بیس بول سٹائل میں شروعات کری تھی لیکن پھر ایک کے بعد ایک وکٹ گرتے چلے گئے بھارت کو پہلا جھٹکا یششری کے روپ میں لگاتا پھر گل پھر جات پارٹی دار ایک ایک کر کے وکٹ چلے گا لیکن انڈیا اب کافی سٹرونگ پوزیشن میں ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ میچ کافی اچھا بن سکتا ہے اس سے پہلے رویت شرما اور جڑے جا کہ دو سو چار رنوں کی جو پارٹرشپ ہوئی تھی اس نے انڈیا کو بہت ہی غلط جگہ سے نکال کر صحیح جگہ پر رکھ دیا تھا تیتے سرن پر تین وکٹ تھے ایک سمیں انڈیا کے وہاں سے ان دونوں کی دو سو رن کے پارٹرشپ ہوئی اور کافی اچھی پارٹرشپ ہوئی تھی بڑیہ پارٹرشپ ہوئی تھی بڑیہ پیس کے ساتھ رن منایا تھے تو ایسے میں پہلے دن کا کھیل تو انڈیا کے نام رہا تھا دوسرے ان کی شروعات انڈیا کے تھوڑی خراب ذریع ہوئی ہے اب دیکھنا ہوگا انڈیا کیسے ختم کرتی میرے سوڑیوں کے لالت نہیں جائے ہیں